مخدوم ابن مخدوم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت پرکاتہم صدر جمعیت علماء اتر پردیش کو زحمت دیتے ہیں کہ حضرت والا نے جس شوق کے ساتھ میری دعوت کو پذیرائی بخش کر یہاں تشریف لائے ہیں حضرت والا کا خطاب یقیناً آپ کے دل تک پترے گا اور حضرت کے پیغام کو آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور حضرت کے احکامات اور آپ کی ہدایات پر ہم سب عمل کریں گے حضرت والا ذرون کے اسٹیج بننے جا رہے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن حمد به ونتوکل عليه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ونلا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ونسیدنا ونبينا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالیه وعلى آله وصحبه وبرک وسلم اما بعد قال النبی صلى الله عليه وسلم قال الله تبارک وتعالی أنا الله لا إله إلا أنا أنا مالک الملوك وملك الملوك قلوب الملوك بيدي وأن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرعفة وأن العباد إذا أطاعوني حولت قلوبهم عليهم بالسخطط والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء عليهم ولكن شغلوا أنفسكم بالذكر والتوبة إلى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم حضرات علماء اکرام معزز حاضرین نوجوان ساتھیوں بھائیوں اور بزرگوں میں سرزمینِ بنارس پر کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا اس سے پہلے بھی بارہا آنا ہوا لیکن آج کا جو ماحول جو انداز میں دیکھ رہا ہوں میں نے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا دوستوں اور ساتھیوں آپ کافی دیر سے جمعیت اور اس کی خدمات کے عنوان سے بہت سی باتیں سن رہے تھے لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت صرف اور صرف مذہبی جماعت اگر آپ کو اپنے مذہب کو بچانا ہے تو جمعیت سے جڑنا آپ کے لئے ضروری ہے اگر مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو جمعیت کے دامن سے جڑنے کی کوشش کرو جمعیت ووٹ بٹور کر اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی جمعیت کا کام تو دین و ایمان کی حفاظت ہے اور جب دین و ایمان محفوظ رہے گا تو یہ دیش محفوظ رہے گا اور جب دین و ایمان کے ساتھ کھلوار ہوگا تو نہ ہم رہیں گے نہ کوئی اور رہے گا اور نہ اس دھرتی پر امن اور چین و سکون باقی رہے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں جمعیت کی شروعات کیسے ہوئی میں نے جیسا کہا میرے اس جملے کو دماغ میں بٹھاؤ کہ جمعیت ایک مذہبی جماعت ہے جمعیت کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب آج سے ستر سال پہلے پچھتر اور اسی سال پہلے اس دیش میں سات سمندر پار سے آنے والے انگرویزوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی تو مسلمان اپنے گھروں سے نکل کے باہر آیا علماء نے آواز لگائی کہ یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز صرف تمہاری جانوں ہی کے دشمن نہیں ہے تمہارے دین و ایمان کے بھی دشمن ہیں اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ایک مسلمان بن کے زندہ رہو گے یا ایمان سے خارج ہو کر اپنے دین کا سعودہ کر کے زندہ رہو گے جب علماء نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے یہ آواز لگائی تو مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوا اور انگریز جیسی مضبوط طاقت سے ٹکرا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے انگریز جیسی مضبوط حکومت سے ٹکرایا ہے ہم ان فرقہ پرستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے انگریز کو نہیں چھوڑا تو تمہاری کیا حیثیت ہے ہماری مسجدیں ہمارے مجرسیں ہمارا پرسنل لا اگر اس دیش میں محفوظ ہے تو ہم بھی محفوظ ہیں اور اگر دین و ایمان محفوظ نہیں ہے تو ہمارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں جب ملک آزاد ہو گیا میں جمعیت علماء کی خدمات کو گناتا ہوں اس حیثیت سے کہ جمعیت نے ایمان کے اسلام کے اور دین کے تحفظ کے لیے کیا کیا جب دیش آزاد ہوا تو ایک آواز اٹھی مسلمانوں کی طرف سے کہ دیش کو تقسیم کیا جائے اور پاکستان کے نام پر ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو گیا جمعیت علماء کے بزرگوں نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی اور یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ ہمارا ملک ایک تھا ہمیں بھائیوں کی طرح سے اس ایک ملک میں ہی رہنا چاہیے ہم پہلے بھی تقسیم نہیں تھے اور ہم بھی الگ الگ ہونے کو تیار نہیں ہیں یہ انگریز کی چال ہے کہ وہ ہندووں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندووں سے تقرا دینا چاہیے تھا انگریز چلا گیا لیکن انگریز کے جوتا چاٹنے والے آج بھی اس دیش میں ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیواروں کو کھڑا کرنا چاہے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو نفرت کے سعودہ گر ہیں اور دلوں کو باٹنے کا کام کرتے ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی کے دشمن نہیں ہیں وہ اس دیش کے بھی دشمن ہیں اور آج کھلی آنکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بن رہی ہے بتاؤ نقصان صرف مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ ہندووں کو بھی ہو رہا ہے بولو بھائی امن و امان غارت ہو رہا ہے تو نقصان صرف مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ ہندووں کو اس ملک کی ساری جنتا چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو آج دشواریاں جھیل لئیے کبھی جی ایس ٹی کی مار پڑتی ہے کبھی نوٹ بندی کی مار پڑتی ہے کبھی پیٹرل اور بیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں جس سے انسان سسک رہا ہے ہر ایک پریشانیوں میں الجا ہوا ہے جمعیت کے بزرگ اور بڑے یہ کہا کرتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک میں صرف مسلمانوں ہی کی دشمن نہیں ہیں وہ اس دیش کی بھی دشمن ہیں یہاں کی ترقیق و بربادی کے گھاڑ اتارنے کا کام کر رہی ہیں میں کہہ رہا تھا کہ جب ملک آزاد ہوا اور ایک طبقے نے اپنا ملک الگ بنانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے نام پر ملک دو ٹکڑوں میں بدقسمتی سے تقسیم ہوا تو اس وقت اس ملک میں کچھ طاقتیں اٹھی تھیں انہوں نے کہا یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں نے اپنا دیش لے لیا اب یہ دیش ہندووں کا ہے اس لیے یہ ہندو راشت بنے گا تاکہ ہندو مذہبی حکومت یہاں چلے اس وقت اگر کسی نے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آواز بلند کی تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند کے اکابر اور جمعیت کے بزرگان دین تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یہ دیش تمہارا نہیں ہے یہ دیش ہم سب کا ہے اگر تم نے قربانیاں دی ہیں تو تم سے زیادہ دیش کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اس لیے یہ دیش ہندو راشت نہیں بن سکتا یہ بنے گا تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنے گا یاد رکھو ہندو راشت بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر دھرم باقی رہے گا تو صرف ہندو دھرم باقی رہے گا بقیہ کسی دھرم کو پنپنے کی اجازت نہیں ہوگی جمعیت علماء کے بزرگ کھڑے ہو گئے اور کہا یہ ملک بنے گا تو سیکولر ملک بنے گا اگر ایک طرف مندروں سے گھنٹے کی آوازیں آئیں گی تو دوسری طرف مسجدوں سے آزانوں کی آوازیں بھی آئیں گے اگر ایک طرف آپ اپنے دھرم کی کتاب پہاؤ گے تو دوسری طرف قرآن کریم کی تعلیم کو بھی عام کیا جائے گا یہ ملک کسی ایک دھرم کا نہیں ہے اس ملک کی آزادی کے لیے تو ہر ایک نے قرمانی دی ہے جمعیت علماء کے بزرگ بیٹھ گئے اور کہا اس کا نظام اگر ہوگا تو سیکولر ہوگا میرے دوستوں اور ساتھیوں حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں نے قربانی دی اور ملک کا نظام سیکولر بنوایا جس کے نتیجے میں آج مسجدیں آباد ہیں مدرسیں آباد ہیں قرآن کی تعلیم گاہیں آباد ہیں اور مسلمان اپنے ایمانی تشقص کے ساتھ زندہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام سے ٹکرانے والی طاقتیں ختم ہو گئیں اسلام آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے مسلمانوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام کے محافظ گروہ کے ساتھ تم اپنا نام جوڑنے کے لیے تیار ہو کی نہیں اگر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے اور ان کے ہاتھوں کو ہم نے مضبوط کیا تو یاد رکھو ہماری نسلوں کا مستقبل روشن ہوگا یہی جمعیت علماء ہے جس نے آباد لگائی جب فرقہ پرستوں نے کہا کہ اس ملک کا مسلمان دہشت گرد ہے تو جمعیت علماء کے بزرگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی نہیں سکھا تھا مسلمان دہشت گرد نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا دہشت گرد وہ ہیں جو تمہارے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے چنانچہ تاریخ نے اس سچ کو ثابت کر دکھایا اور پتا چلا کہ دہشت گردی مسجدوں سے نہیں مندروں سے شروع ہوئی اور دہشت گرد مسجدوں میں نہیں رہتے دہشت گرد مسلمان نہیں ہیں دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرس پارٹیوں سے تعلق رکھ کر کے اس دیش کے امن کو تباہ کرنا چاہے گے مسلمانوں مانو جمعیت علماء کی آواز میں قوت پیدا ہوگی تو اس وقت جب آپ اس کی آواز میں آواز ملانے کو تیار ہوگی اگر آپ جمعیت کی آواز میں آواز ملانے کو تیار ہو تو جمعیت مخالف سے مخالف ماحول میں بھی کلمہ حق بلند کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہی ہے آج مرکز میں بھی بی جے پی کی حکومت اور آسام میں بھی بی جے پی کی حکومت بتاؤ ان آسامیوں کے لیے جن کو یہ کہہ کر کے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں گھس پیٹھیے ہیں ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ ہندوستانی ہیں یہ کہہ کر کے اسی لاکھ آسامیوں کو جس میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ ہندو بھی ہیں ان کو ملک کی سرحدوں سے باہر ڈھکیلنے کی کا پلان بنا تو بتاؤ ملک میں وہ کون سی تنظیم ہے جو ان مظلوموں کی حمایت کے لیے میدان گائی جمعیت علماء کے سوا کسی میں یہ دم نہیں تھا سوبے میں بھی حکومت بی جے پی کی مرکز میں بھی حکومت بی جے پی کی لیکن کلمہ حق کو بلند کیا تو مولانا ارشد مدنی نے کیا اور یہ کہا کہ آپ ان کو اگر غیر ملکی کہہ کر ملک سے باہر نکالتے ہو تو ہم اس کیس کو عدالت میں لے جائیں گے اور ہم ان مظلوموں کا کیس لڑیں گے اور اللہ رب العزت جب نیت انسان کی صاف ہو تو اللہ قدم بقدم مدد فرماتا ہے ہمیں کرسی نہیں چاہیے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے ہمیں آپ کی زبانوں سے واہ واہ اور زندہ بات کے کلمات سننا ہمارا مطمئے لذر نہیں ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد جہد کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے آپ آئیں گے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا اور نہیں آئیں گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کرے میرے دوستوں اور ساتھیوں جمعیت علماء کی طاقت پبلک ہے اس کے منبران ہیں اس کے ساتھ جننے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی جمعیت کی آواز میں بتنی ہی قوت پیدا ہوگی اگر میں جمعیت کی تاریخ آپ کے سامنے شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ نہیں ایک رات نہیں کئی کئی گھنٹے کئی کئی راتیں گزر جائیں گی لیکن جمعیت کے عقابر کی خدمات کا احاطہ کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہوگی میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دنیا میں جس کے ساتھ جڑ کر کے رہوگے جن لوگوں سے محبت کروگے جن سے اپنے تعلقات کو مضبوط بناوگے کل قیامت کے دن بھی اللہ تمہارا حشر انہی نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا یہ علماء کی جماعت ہے جو صرف دین کے لیے اسلام کے لیے امن و امان کے لیے اپنے دیش میں پیار و محبت کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں آپ اس کے جڑیں گے تو خدا آپ کے لیے نصرت اور رحمت کے دروادوں کو کھولے گا لیکن آج حالات بدل رہیں میرے دوستوں مسلمان کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جمعیت بھی اپنی کوشش کر رہی ہے اور دینی تحریکات بھی اپنی کوششیں کر رہی ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ مسلمان اپنے دلوں میں خوف و دہشت کو محسوس کر رہا ہے اے مسلمانوں تم صرف اپنے رب سے درو جو خدا فے ڈرتا ہے اس کے دل سے ہر ایک کا ڈر نکل جاتا ہے اور جو خدا فے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے جیسے انسانوں سے ڈرنے لگتا ہے میں نے ایک حدیث شریف پڑی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہتے ہیں آج کے موجودہ حالات کے عین مطابق ہے وہ روایت میں اس روایت کو سناوں گا لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ اہد کریں کہ اس روایت کو سن کر کے انشاءاللہ ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں کیوں بھئی کوشش کرو گے انشاءاللہ بہت عجیب روایت ہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے کیا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے انا مالک الملوک و ملک الملوک قلوب الملوک بیدی اللہ کہتا ہے میں خدا ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں اللہ کہتا ہے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں قلوب الملوک بیدی ہے اللہ رب العزت کہتا ہے تمام بادشاہوں حاکموں پرائم منسٹر چیف منسٹر ہر ایک کا دل میرے قبضے قدرت میں ہے جب سب کا دل اللہ کے قبضے میں ہے تو ان سب کو راضی کرنے کے بجائے صرف اللہ کو راضی کرو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بی بی کا نہیں کر سکے چنانچہ آگے اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں کیا فرماتا ہے فرماتا ہے وَأَنَّ الْعِبَادَ اِذَا أَطَاعُونِ حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَتِ وَالْرَّعْفَتِ فرماتا ہے کہ جو حاکم بنا ہے اس کا دل تو میرے قبضے میں ہے ارے وہ کس پارٹی کا ہے کانگریس کا ہے اس کا دل بھی میرے قبضے میں ہے بہو جن سماج کا ہے اس کا دل بھی میرے قبضے میں ہے سماج وادی کا ہے اس کا دل بھی میرے قبضے میں ہے ارے بی جے پی کا ہے اس کا دل بھی میرے قبضے میں ہے شیح حسین اس کا دل بھی میرے اللہ کہتا ہے جو بھی حاکم بنا ہے اس کا دل تو میرے قبضے میں ہے لہذا جب میرے بندے میری اطاعت کرنے لگتے ہیں میری فرما برداری کرنے لگتے ہیں میرے احکام کو زندہ کرنے لگتے ہیں تو میں حاکم کے دل میں ان کے لیے پیار و محبت کو پیدا کرنے والا تو رب ذلجلان ہے آج خدا کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے ظلم و ستم کے پہاڑ امت جھیل رہی ہے کیوں جب خدا کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت رحم و قرم کے دروازوں کو بند کر لیے گا میرے دوستو ساری دنیا پر نظر ڈالو فلسطین ہو شام ہو عراق ہو یمن ہو افغانستان ہو دنیا کے اور ملکوں ہر طرف مسلمان کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے کیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے لوگوں کو مسلک نہ فرمائیے گا جو ہم پر رحم نہ کرے میرے دوستو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آج کے حالات سے پریشان مت ہو بلکہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب بندے میری فرما برداری میں لگ جاتے ہیں میری اطاعت شعاری کرنے لگتے ہیں تو میں ان کے حاکموں کے دلوں میں ان کے لیے پیار اور محبت کو پیدا کر دیتا اور جب وَأَنَّ الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِ حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَتِ وَالنَّقْمَتِ اور جب یہی پندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو حاکم کوئی بھی ہو چاہے کانگریس کا ہو چاہے بی جے پی کا ہو چاہے بہوجن سماج کا ہو چاہے سماجبادی کا کسی بھی پارٹی کا حاکم ہو جب ہم خدا کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کہتا ہے میں اس حاکم کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور عداوت اور دشمنی کو بٹھا دوں گا میرے دوستوں اور ساتھیوں آؤ آج ہم اپنی زندگی کا جائز آئیں کہ ہماری زندگی میں گناہ ہیں یا نہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں میں پورے ملک میں جگہ جگہ جاتا ہوں اور ملک کے مسلمانوں کے احوال میرے سامنے ہیں میں جانتا ہوں کہ آج چار گناہ مسلمانوں میں بہت عام ہو رہے ہیں دیکھو جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے میں جمعیت کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کو مذہب کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں چونکہ جب تک آپ اپنے حالتوں کو نہیں بدلو گے خدا کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے آج مسلمانوں میں چار گناہ عام ہیں ان چاروں گناہوں سے سماج کو پاک کرو وانا تو یاد رکھو حکومت کسی کی بھی آ جائے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے ملک ترقی کر کے اوج سریعہ پہ جا پہنچے آپ جہاں ہو وہی رہو کون سے چار گناہ ہیں میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا لیکن میں پھر اپنی شرط بیان کرتا ہوں آپ یہ تیہ کریں کہ ہم ان چاروں گناہوں کو سن کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں میرے دوستوں خدا کی رحمت کے دروازے کو کھٹ کھٹاؤ اسے کھلواؤ اور وہ کھلے گا کیسے ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور گناہوں کو چھوڑیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے خدا کی رحمت کو اترتا ہوا دیکھو چار گناہ ہیں سب سے پہلا گناہ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان چاروں گناہوں سے ہر ایک بچے سب سے پہلا گناہ جو آج امت میں عام ہو رہا ہے اور خدا کی رحمت کے دروازے کو بند کر رہا ہے وہ ہے نماز سے غفلت کا گناہ آج جوان ہے بوڑا ہے مرد ہے عورت ہے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسجد سے آنے والی آزان کی آواز کو سنتا ہے اور پھر بھی وہ بدنصیب مسجد میں جا کر اپنے رب کے سالنے اپنا ماتھا ٹیکنے کو تیار نہیں ہے بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے گلیں گے مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آج نماز سے غفلت کا گناہ عام ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بولو بھائی اور مسلمان اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے یاد رکھو جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے ٹیکنے سے انکار کیا اور جو رب کے سامنے نہیں جھکے گا اس کو دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑے ہی کبھی عزت مل کے نہیں ہے آج مسلمان ٹھوکرے کھا رہا ہے کیونکہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کو تیار اتنا بڑا محلہ ہے ہر گلی میں سیکلوں گھر ہیں آبادی ہزاروں سے متجاویز ہے اسی محلے میں فجر کی نماز میں یہ بڑی مسجد ہے آپ آ کے دیکھ لو کتنی صفے ہوتی ہیں اگر سارے گھر کے مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والے بن جائیں تو ہر نماز میں اس مسجد کی صفے اتنی بھرے کہ اس کے دروازے سے باہر بھی نمازی کھڑے ہونے پر مجبور لیکن اگلی دو صفوں میں دھائی صفوں میں تین صفوں میں لوگ ہوتے ہیں اور بقیہ صفے خالی پڑی رہتی ہیں کہاں گئے جوان کہاں گئے مسلمان اللہ کے گھر کی دروت گیوار تمہارے لیے بے نمازیوں کے لیے بددعائیں کریں گی تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے تلیں گے حج کر لیا زکاة دے دی رمضان کے روزے رکھ لی ہے بڑا خوش ہے کہ میں تو نجات کا مستحق بن گیا حدیث شریف میں کیا آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں جب انسان کے اعمال کا حساب ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ہر انسان کی سب سے پہلے نمازوں کو جاچو اولو ما یحاسب یوم القیامت الصلاح سب سے پہلے نماز فرشتے پوچھیں گے بتا کتنی نمازیں پڑھ گیا آدمی وہاں کھڑے ہو کے کہے گا میری نمازیں بعد میں دیکھ لینا دیکھو میں نے اتنے حج کیے ہیں فرشتے کہے گا حج ایک طرف رکھ یہ بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا آدمی کہے کہ صاحب میں نے ہر رمضان کے روزے رکھیں روزے ایک طرف رکھ یہ بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا صاحب میں قرآن کریم کا حافظ تھا تلاوت کرتا تھا وہ دیکھ لو ٹھیک ہے ایک طرف رکھ دے اسے یہ بتا نمازیں کتنی پڑھ سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا اور آج نماز سے اتنی غفلت نہ فجر کا پتہ نہ زہر اور نتیجہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میں نماز پڑھتا نماز کی اہمیت دلوں سے نکل گئی ہے ان نمازیوں سے پوچھو جو نماز پڑھتے ہیں پوچھو کتنے وقت کی پڑھتے ہو کہیں گے مولانا صاحب روزہ نہ پڑھتے ہیں لیکن کتنے وقت کی کبھی دو وقت کی پڑھ لی تین وقت کی چھوٹ گئی تین وقت کی پڑھ لی دو وقت کی چھوٹ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا میرے دوستوں اور ساتھیوں جمعیت علمہ آپ کو آواز دے رہی ہے کہ اپنے کردار کو درست کرو اپنے عمال کو درست کرو ورنہ یقیناً آپ نجات کی راہ حاصل کرنے میں کم ہی کامیات نہیں ہو سکتے آؤ ہم تیہ کریں مرد عورت بھائی اور بہن گھر کے بڑے اور چھوٹے سب تیہ کرنے کی انشاءاللہ روز آنا پانچ وقت کی نماز پابنتی سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ کیوں بھئی پڑھو گئے انشاءاللہ میرے دوستوں دوسرا گناہ جو آج امت میں عام ہو رہا ہے اس لئے ظالم حکمران مسلط کیا جا رہے ہیں اور ظلم ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے وہ دوسرا گناہ کون ہے بنارس کے رہنے والوں میرے اس بیان کو یاد رکھنا دوسرا گناہ جو آج امت میں عام ہو رہا ہے وہ ہے حق تلفی کا گناہ جو آج گھر گھر عام ہو چکا ہے بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں کاروبار میں شریک ایک پارٹنر دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے اور صاحب حاجی جی بنا پھر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اس کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں یاد رکھو نماز پڑھنا دین نہیں ہے عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے لیکن معاملات کو صدارنا یہ دین ہے اگر تیرے معاملات صدرے نہیں ہیں تو تیری عبادتیں تجھے دیندار نہیں بنا سکتے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے گیا ہے اس حال میں گیا ہے کہ اس کے ذمہ کسی کا حق تھا اس کے گلے میں حق تلفی کا گناہ موجود تھا تو کل قیامت کے دن اس کی نمازیں اس کے کام نہیں آئیں گے اس کے روزیں اس کے کام نہیں آئیں گے اس کی تلاوت اس کے کام نہیں آئے گی اللہ اس کی پکڑ کرے گا کس پر کی تو دوسرے کا حق مار کے کیسے آیا اور حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ اللہ یہ کہے گا کہ اگر تو میرا حق مار کے آتا تو میں تو رحمان اور رحیم ہوں ہو سکتا ہے میں معاف کر دیتا لیکن تو میرا حق مار کے نہیں آیا میرے بندے کا حق مار کے آیا ہے لہذا جس کا حق مارا ہے اسی سے معافی کرا میرے ہاں تیرے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں چند ٹکوں کے لیے بیمانیاں ہوتی ہیں بھائی مرے ہوئے باپ کی جائدات کو تقسیم کر لیتے ہیں اور بہن کو محروم کر دیتے ہیں پارٹنر کو دھوکہ دیا جاتا ہے میرے دوستوں جس کا ایمان ہے تقدیر پر تو وہ یہ جانتا ہے کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے وہ مجھے کسی طرح مل نہیں سکتا تو پھر بیمانی کر کے دولت میں اضافہ کرنے اور بینک بیلنس کو بڑھانے کا تصور ایک مسلمان کے دل میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے آؤ ہم تہہ کریں کہ ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں انشاءاللہ ایمانداری سے کمائیں گے اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں گے حق کو ادا کرنے میں اس کو کل پر مٹا لو ایک مہینے تک مؤخر مت کرو کیونکہ کسی کو پتا نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے گا اللہ کی طرف سے جب بلاوہ آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ایک لمحے کی محلت ہمیں نہیں دلا سکے گی اس لئے اپنے حساب کو صاف رکھو اور اپنے معاملات کو درست رکھو میرے دوستوں اور ساتھیوں میں نے کہا تھا چار گناہ ہیں سب سے پہلا گناہ نماز سے غفلت کا گناہ دوسرا گناہ حق تلفی کا گناہ اور تیسرا گناہ ایک اور ہے جو آج امت میں عام ہو رہا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں وہ تیسرا گناہ ہے جو آج امت میں عام ہو رہا ہے وہ ہے حسد اور جلن کا گناہ جو آج ہمارے درمیان پنپ رہا ہے پھول لہا ہے ہم کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم کسی کو کاروبار میں کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے ہم کسی کو خوبصورت اور ساکھ ستھرا لباس پہنے نہیں دیکھ سکتے ہم کسی کو عزت کی راہوں کو کامیابی کے ساتھ تیہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہمارے دلوں میں درد ہونے لگتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے یاد رکھ تیرے دل میں حسد کی جنگاری پنپ رہی ہے جلن پیدا ہو رہی ہے تو اپنی اس کیفیت کو اپنے جیسے انسانوں سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے رب سے چھپانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت ان گناہوں سے بھی واقف ہے جو گناہ تیری آنکھیں کرتی ہیں اور اللہ ان گناہوں سے بھی واقف ہے جو تیرے سینوں میں جنم لیتے ہیں اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کو صاف رکھو حسد اور جلن کا گناہ اپنے دل میں مت پیدا ہونے دو ونہ ہوگا کیا فرماتے ہیں کہ حسد کا گناہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر کے ختم کر لیا ہے تو نے نمازیں بھی پڑھیں تو نے روزیں بھی رکھیں تو نے حج بھی کیا تو نے زکاة بھی دی ترہ ترہ کی نیکیاں کی لیکن تیرے دل میں کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر حسد اور جلن پیدا ہو گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیری ساری نیکیاں بھسم ہو گئی تیرا دامن خالی ہو گیا اب خدا کے ہاں پہنچے گا تو تیرے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہی میرے دوستو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسد کا گناہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو کسی نے اچھا گھر بنایا تمہارے دل میں حسد پیدا ہوا تو غور تو کرو کہ اچھا گھر بنانے کا موقع اس کو کس نے دیا رب زلجلال نے دیا کوئی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے تمہارا دل جل رہا ہے ارے دل میں جلن مت پیدا کرو یہ سوچو کی ترقی کی راہیں اس کے لئے کس نے کھولی ہے رب زلجلال نے کھولی ہے وہی ترقی کی راہیں کھول رہا ہے وہی عزت دے رہا ہے وہی کاروبار کو بڑھا رہا ہے تو اس سے حسد کر رہا ہے گویا تو خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے اور جو خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرے اس کی دنیا بھی برباد اس کی آخرت بھی برباد مسلمانوں آؤ ہم تے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل میں کسی کے لئے حسد اور جلن کے گناہ کو کبھی پیدا نہیں ہونے دیں کبھی کبھی انسان کے دل میں کسی کے لئے برائی ہوتی ہے اور وہ بہت کوشش کرتا ہے اپنے دل کو صاف کرنے کی لیکن پھر بھی دل صاف نہیں ہوتا تو کیسے صاف کرے دل؟ اللہ والوں نے اس کے دو طریقے ذکر کیے اگر ان میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کر لو تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا کیا ہیں دو طریقے؟ فرمایا کہ اگر کسی کے لئے دل میں برائی ہے وہ جاتی ہی نہیں تو دو کام کرو سب سے پہلا کام یہ کہ جیسے ہی اس پر نظر پڑے تو اس کو سلام کرنے میں پہل کرو اللہ اس کی برکت سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے دوسرا کام فرماتے ہیں اگر کسی کی طرف سے دل میں برائی ہو دل صاف ہی نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا کام یہ کرو کہ جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لئے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے دعا اس کے لئے کرو بعد میں اپنے لئے کرو اللہ اس کی برکت سے تمہارے دل کو صاف کر دے مسلمانوں اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے آو ہم طے کریں کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں کیوں بھئی کوشش کرو گے انشاءاللہ آخری گناہ آخری گناہ جو آج امت میں عام ہو رہا ہے دیکھو سب سے پہلا گناہ تھا نماز سے غفلت کا گناہ دوسرا گناہ تھا حقتلفی کا گناہ تیسرا گناہ تھا حسد اور جلن کا گناہ چوتھا گناہ آخری گناہ کیا ہے میرے دوستو آج امت کی تباہی اور بربادی کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنے آقا کی سنتوں کو چھوڑ دیا نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنا درحقیقت رحمت کے دروازے کے بند ہونے کا سب سے اہم سبب ہے آج مسلمان نبی کی سنت پر نہیں عمل کرتا ویسٹن کلچر کی نقل اتار کے اپنے آپ کو موڈرن بنانے کی کوشش کرتا ہے تو نے اپنے آپ کو تو نے داری منڈوا کر اپنے آپ کو موڈرن بنوا دیا تو نے شادی بھیا ہمیں کھرے ہو کر کھانے کا سسٹم کر کے اپنے آپ کو موڈرن بنانے کی کوشش کی تو تجھے کیا ملا تو نے جن لوگوں کی نقل اتاری وہ لوگ آج تیری بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہ گئے تو نے جن لوگوں کی نقل اتاری وہ تیرے خون کو پانی کی طرح بہا رہے تو نے جن لوگوں کی نقل اتاری وہ تجھے آج بھی اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں اللہ کیا کہتا ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے یہ بندے جن پر میرے انعامات ہر لمحہ بارش کی طرح برستے رہتے ہیں اگر یہ میرے بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اے اللہ اس کا کیا طریقہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تم میرے نبی کے راستوں پر چلنے والے بن جاؤ جب تم میرے نبی کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے تو پھر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کے ضرورت نہیں اللہ کہتا ہے میں خود تم سے محبت کرنے لگا یحببکم اللہ خدا تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے خدا تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کرنے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں آج سنتوں کو یہودیوں کے ذریعے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے عیسائیوں کے ذریعے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے آج نبی کی سنتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو خود مسلمانوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے کتنا بڑا مجمع ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے چہروں پر دارہیاں نہیں نبی کی سنت کو کھرچ کر نالیوں میں بہانے والے نبی کا سامنا قیامت کے دن کس طرح کریں گے اور نبی سے شفاعت کی بھیگ مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہوں سے بچو اگر نہیں بچو گے تو اللہ کہتا ہے جب میرے بندے گناہ کرنے لگتے ہیں اور گناہ کرتے 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 حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پیچھے لوٹنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں تو حاکموں کے دلوں میں میں ان کے لیے نفرت اور عداوت کو بھر دیتا میں نے کہا حاکم کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو اگر ہم خدا کے نافرمان ہیں تو جو گدی پر بیٹھا ہے وہ ہمارے ساتھ برائی کے سوا کچھ نہیں کرے گا فساموہم سوء العذاب اللہ کہتا ہے پھر وہ حاکم ان بندوں کے ساتھ نہایت برا سلوک عذاب نفرت اور دکھ پہنچانے والی باتیں کرنے لگتا ہے اور آگے اللہ کیا کہتا ہے دیکھو آج کے حالات کے عین مطابق خدا کہتا ہے فلا تشغلو انفسکم بالدعاء علی اے لوگوں تم ان حاکموں کو برا کہہ کر کے اپنے وقت کو زائے مت کرو کسی کو برا کہنے سے کچھ ہوگا نہیں تم جہاں بیٹھتے ہو وہیں برائیاں شروع کر دیتے ہو فلا نے یوں کر دیا فلا نے یوں کر دیا اللہ کہتا ہے فلا تشغلو انفسکم بالدعاء علی تم ان کو برا کہنے میں اپنے آپ کو مصروف مت کرو ان کے لئے بددعائیں مت کرو ان کو سلواتیں مت سناؤ پھر کیا کریں وَلَكِنِ شُغُلُوا اَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ اِلَى اللَّهِ اللہ کہتا ہے لیکن تم ان کو کچھ مت کہو تم اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرو تمہارا تعلق رب سے جڑ جائے گا تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں خود بخود آ جائے گا اور تمہارا تعلق تمہارے رب سے نہیں جڑا تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں امن دے سکے گی نہ تمہیں سکون دے سکے گی نہ تمہیں عزت دے سکے گی اور نہ تمہیں کامیابی کی راہ دلا سکے گی میرے دوستوں اور ساتھیوں جمعیت العلماء کی آواز ہے کہ آپ ایک طرف جمعیت کے ممبر بن کے جمعیت کے ہاتھوں کو مضبوط کرو تاکہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے اس دیش کی حفاظت کے لیے یہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان پیار و محبت کو پروان چلانے کے لیے اقدامات کرتے رہیں قدم بڑھاتے رہیں اور کامیابی سے آگے بڑھتے رہیں اور دوسری طرف اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ وانا جمعیت علماء جیسی سیکروں تنظیمیں بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہچا سکیں گی کیونکہ فائدہ پہچانے والی ذات تو اللہ کی ہے ہم اگر ایک طرف آپ کے لیے حکومت سے لڑتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو رب سے جوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں علماء کی جماعت کا یہی کام ہے ہم ووٹو کی سیاست نہیں کرتے ہیں ہمیں اسمبلی یا پارلیمنٹ کی سیٹے نہیں چاہیے ہمیں حکومت سے مراعات نہیں چاہیے ہم تو اس دیش کی حفاظت کے لیے یہاں رہنے والے مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو شریعت کی راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ نے نام سنا ہوگا جمعیت علماء ہند کے صدر محترم تھے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ بھئی نام سنا ہے میں ایک واقعہ ان کا سنا کہ اپنی بات کو ختم کرتا کہ دیکھو جمعیت کے بزرگوں نے ہمیشہ دین و ایمان کی حفاظت کی حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقضہ حیات تھے ان کے زمانے میں سیاہ بل کے نام سے حکومت نے ایک بل پاس کیا اور وہ بل کیا تھا وہ بل یہ تھا کہ کوئی بھی عبادت گاہ نہ بن سکتی ہے نہ اس کی ریپیرنگ ہو سکتی ہے نہ اس کی پتائی ہو سکتی ہے نہ اس پر رنگ روغن ہو سکتا ہے بغیر ڈی ایم کی پرمیشن ہے جب تک ڈی ایم سے پرمیشن نہ لیا جائے نہ کوئی عبادت گاہ بن سکتی ہے نہ پرانی عبادت گاہ کی ریپیرنگ ہو سکتی ہے نہ اس پر رنگ روغن ہو سکتا ہے یہ بل حکومت نے پاس کیا اس بل کے خلاف سب سے پہلے میدان میں آئی تو جمعیت علماء ہند آئی اور مولانا عصد مدنی علیہ الرحمہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ بل ایسا ہے جس کو ہم کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے ہم اس کی مخالفت کر رہیں اور کرتے رہیں گے ہم اپنی عبادت گاہ بنائیں گے دیکھیں گے کس مائی کے لال میں طاقت ہے آ کر کے روکے لوگوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ جو بل آیا ہے اس میں مسجدوں کا تو نام نہیں ہے اس میں تو عبادت گاہ کہا گیا ہے آپ اتنا کیوں ناراض ہوتے ہیں مسجد کی بات تو نہیں کہی گئی ہے تو حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ من قدہ نے جو جواب دیا وہ دلوں کو روشن کرنے کے لئے کافی ہے کیوں اس لئے کہ مؤمن کی فراست ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اور تصور ہی نہیں کر سکتا وہ فرمانے لگے کہ یہ بل اگر پاس ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ مندر بنانے والوں کو پرمیشن ملے گی گرجہ بنانے والوں کو پرمیشن ملے گی اور دیگر عبادت گاہوں کو تعمیر کرنے والوں کو پرمیشن ملے گی لیکن اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پرمیشن نہیں ملے گی تو مسجد بنانے والوں کو نہیں ملے گی یہ بل بنانے والوں کے دل میں سیاہی ہے ان کا ظاہر کچھ ہے ان کا باطن کچھ ہے ایک مؤمن حق پرست اس سیاہی کو دیکھ رہا ہے اور انہوں نے آواز لگائی کہ اس میں عبادت گاہ کا لفظ ہے لیکن یہ بل شروع سے آخر تک مسجدوں کے خلاف ہے اس لئے ہم اسے کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں مولانا نے اس بل کی مخالفت میں ایک اجتماع لکھناوں میں سب سے پہلا اجتماع سہارنپور میں کیا پھر دوسرا اجتماع لکھناوں میں کیا اور تیسرا اجتماع لاکھوں انسانوں کا دلی میں کیا اور حکومت سے کہا کہ ہم یہاں زندہ رہیں گے تو اپنی مسجدوں کے ساتھ رہیں مولانا کی آواز میں وہ للکار تھی اور جمعیت کی آواز میں وہ دم تھا کہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس بل کو تھنڈے بستے میں ڈالتے ہیں اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے مسجدوں کی طرف ٹیڑی آنکھ اٹھانے کی کسی کو جرات نہیں ہوئی مسلمانوں آپ کا یہ اتحاد اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ کا جڑنا انشاءاللہ آگے بھی دشمن کو ہر طرح کی غلط حرکت کرنے سے باز رکھے گا بتاؤ جمعیت کے ساتھ جڑنے کو تیار ہو ہاتھ اٹھا کے سارے ساتھی اس بات کا اظہار کریں کہ ہم سب جمعیت کا منبر بننے کو تیار ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور آخری بات جمعیت کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے رکھ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں وہ آخری بات یہ ہے کہ یہ زمانہ چل رہا ہے جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کا موقع دیا گیا ہے ووٹر آئی ڈی بھی آپ کو بنوانی ہے اور اپنے جوانوں کا نام بھی ووٹر لسٹ میں شامل کرانا ہے یہ وہ جمہوری حق ہے جو اس ملک کی جمہوریت نے ہم کو دیا ہے اور آج کچھ طاقتیں یہ حق ہم سے چھیننا چاہتی ہمیں بیداری کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ قانونی دعاو پیچ کو مدنظر رکھتے ہوئے ووٹر آئی ڈی بنوانی ہے اور ووٹر لسٹ میں اپنے جوانوں کا مردوں اور عورتوں کا نام شامل کرانا ہے اس میں اگر آپ نے کوتہ ہی کی تو یاد رکھئے آگے آنے والی نسلیں بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کریں اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ جگہ جگہ کاؤنٹر بنا کر کے افراد کو لگا کر کے ووٹر لسٹ میں ناموں کو شامل کروائیے اور پھر الیکشن کے موقع پر بھرپور ووٹ دلوائیے تو انشاءاللہ یہ تدبیر اختیار کی جائیں گی اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے گا تو خدا مسبب الاسباب ہے وہ رحمت کے دروازوں کو کھولے گا اور کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومیں گی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی